نمشکار میں ہوں صفدر رزوی آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل اب دیکھیں ایک اہم خبر غریبوں کا ہمدرد کون عمران خان یا نریند موڈی سیدھا اور دو ٹوک جواب ہوگا کہ جو غریبوں کے لیے کام کرے جو کوئی کام کرتے سمیں یہ دیکھے کہ اس کے کس قدم سے غریبوں کو لاب ملے گا اور کس سے نقصان ہوگا اس کے بعد وہ کام کرے جس سے غریبوں کو لاب ملے تو اسے غریبوں کا ہمدرد کہا جائے گا اتنا ہی نہیں بلکہ جو غریبوں کے ہتوں میں کلیاکاری یوجنائے چلائے اسے غریبوں کا ہتہشی کہا جا سکتا ہے یہ بات صرف اپنے دیش کے شاشکوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا کے شاشکوں کے لیے لاغو ہوتی ہے دنیا بھر میں غریبوں کے ہتہشی شاشک غریبوں کے لیے تین چیزوں پر وشیش دھیان دیتے ہیں ان میں پہلا لوگوں کو آسانی سے روٹی ملے اور کوئی بھوکا نہیں مرے یہ تب ہی سمبھو ہے جب مہگائی نہیں ہو اسی لیے زیادہ تر دیشوں کے شاشک غریبوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے مہگائی نہیں بڑھنے دیتے کچھ دیشوں نے تو روٹی فری کر رکھی ہے آج کل حالات بہت خراب ہیں لاگ ڈاؤن نے ہر دیش کی حالت خراب کر دی ہے ہم زیادہ دور نہ جائیں بلکہ اپنے پڑوسی دیش پاکستان پر نظر ڈالیں کہ وہاں کے غریبوں کا کیا حال ہے وہاں کے شاشک عمران خان نے غریبوں کے لیے کیا کیا ہے ویسے تو پاکستان سرکار بھی غریبوں کے ہٹ میں کلیارکاری یوجنائے چلانے کا جھوٹا دعویٰ کرتی رہتی ہے لیکن ابھی حالی میں عمران خان نے ایک ایسی گوشڑا کی ہے جس کا سیدھا سنبھن مہگائی سے ہے یہ ہے پیٹول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی جی ہاں پیٹول اور ڈیزل کی قیمتوں کا اثر چیزوں کے داموں پر پڑھتا ہے اگر ڈیزل کا ادام بڑھتا ہے تو مہگائی بڑھتی ہے یہاں تک کی روٹی مہگی ہو جاتی ہے اسی طرح اگر سستہ ہوتا ہے تو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں اپنے دیش میں ڈیزل کی قیمتیں پیٹول سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں یہ پہلا موقع ہے جب کسی شاشک نے اوپرباؤں پر نظر ڈالے بینا ڈیزل کی قیمتوں میں آنکھ موند کر کے بے تہاشا ورد کی ہے اس کا سیدھا اثر مہگائی پر پڑے گا ڈیزل کی قیمتوں میں ورد کو لے کر جنتہ پردان منتری نرین مودری کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہی ہے لیکن وپٹش کے نیتاؤں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے اور کیسے اپنا ابھیان چلائیں ڈیزل کے داموں کو لے کر پاکستان کی طرف نظر ڈالی جائے تو وہاں کے شاشق عمران خان کا بیان دیکھتا ہے جو یہ کہتے سنے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے قریبوں کے ہیتوں کے لیے ڈیزل کے داموں میں بھاری کٹوتی کی ہے اور وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ بیالی سروپیے تک ڈیزل سستا کر دیا ہے سنیں عمران خان کا بیان ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لوگوں کے اوپر کم سے کم بوجھ اس ان مشکل دنوں میں پڑے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جو ہم نے پٹرول اور ڈیزل اور یہ کیروسن آئل کی جو ہم نے قیمتیں کم کی ہیں یہ اس وقت ہم سارے برے صغیر کے اندر سب سے کم پٹرول اور ڈیزل کی قیمت پاکستان میں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک مہینے کے اندر تیس روپے ہم نے پٹرول کی قیمت کم کی ہے پہلے ہم نے پندرہ روپے کم کی تھی اب پھر ہم نے پندرہ روپے پٹرول کی قیمت کم کی ہے تو ایک مہینے میں تیس روپے صرف پٹرول کی قیمت کم کی ہے ڈیزل کی قیمت پہلے ہم نے پندرہ روپے کم کی تھی اب ستائیس روپے ہم نے کم کی ہے تو پوری بتالیس روپے ڈیزل کی قیمت کم کی ہے یاد رکھیں کہ ڈیزل وہ فیول ہے جو استعمال کرتے ہیں جو ہمارے یہ کسان اب کٹائی کا وقت گندم کی کٹائی کا تو کسان بھی اس کو استعمال کرتے ہیں ٹرانسپورٹ پہ یہ استعمال ہوتے ہیں اس کا اثر سارے جگہ پہ جاتا ہے تو جب بتالیس روپے ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے تو میں آج سارے چیف سیکٹریز کو پیسج بچائی ہے کہ آپ سارے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باقی لوگوں کو بھی کہیں جو بھی کام مثلا فلار ملز ہیں جو بھی ڈیزل کو استعمال کرتے ہیں سب کے آپ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی قیمتیں کم کریں کیونکہ جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو سارے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اب اگر بتالیس روپے ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے تو اس کا مطلب ساری چیزوں کی آپ قیمتوں کو نیچے آنا چاہیے اور عام لوگوں کی آسانی ہونی چاہیے بائرال اپنے دیش کے پردھان منطری نرین موڈی پاکستان کے شاشک عمران خان سے کافی تجربے کار ہیں عمران خان کو بھلے ہی غریبی کیا ہوتی ہے نہیں معلوم ہو لیکن ایک چائے بیچنے والے کو غریبی اچھی طرح معلوم ہے ایسے میں غریبوں کے بارے میں اسے ضرور سوچنا چاہیے جو خود غریب رہ چکا ہے یا جس کا پریوار غریب تھا لیکن اس بات کا ہے کہ عمران خان صاف صاف کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈیزل کے دام اس لیے گھٹائے ہیں تاکہ غریبوں پر مار نہیں پڑے اور مہگائی نہیں بڑے دوسری اور غریب سے امیر بنے ہمارے پردھان منطری نرین موڈی نے ڈیزل کے داموں میں ریکارڈ بڑھوتری کی آزادی سے لے کر اب تک ڈیزل کے داموں میں اتنی بڑھوتری نہیں ہوئی تھی جتنی انہوں نے کی اس سے مہگائی بڑھے گی دونوں کے قدموں کو دیکھ کر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غریبوں کا ہی تحشی کون ہے عمران خان یا نرین موڈی آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمین کریں